مفتی تارک مسود اسپیشل فضائل اعمال پڑتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں اور جو روایات اللہ کے راستے یعنی جہاز سے متعلق ہیں ان کو تبلیغی جماعت پر منتبک کرتے ہیں براہ کرم ان اشکالات کا جواب دیجئے معاذ صاحب کراچی سے معاذ صاحب نے بہت سارے سوال کی ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں مسجد میں سوتے ہیں تو بھائی مسجد میں قیام کرنا بھی جائز ہے مسجد میں سونا بھی جائز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ہی تو آرام فرما رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو مسجد نبوی کی مٹی آپ کے جرخصار مبارک پہ لگ گئی تھی تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب سے آپ کو خطاب کیا ہے مٹی والے حضرت عمر نے ساری زندگی کے لیے اپنی کنیت ابو ترابی کر دی تو ہاں صرف سونے کے لیے مسجد میں جانا گپے مارنے کے لیے مسجد میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے تو تبلیغ والے گپے مارنے کے لیے تو نہیں جاتے وہ تو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو جائز ہے سونا بھی جائز ہے قیام کرنا بھی جائز ہے اعلان کرنا بھی اعلان بھی کوئی بچوں کی گمشدگی کا اعلان تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک بچہ نیلے رنگ کی لیکر اور پیلے رنگ کا بنیان پہنا وہاں ملائے جن صاحب کہا ہوا آ کے لے جائے تو وہ تو دین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں رہا یہ مسئلہ کہ کھانا کھاتے ہیں تو مسجد میں کھانا کھانا بھی جائز ہے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ہاں مسجد کے عداب کا خیال کر کے کھانا کھانا چاہیے اعتقاف والے نہیں کیا کھانا کھاتے ہیں مسجد میں اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں وہ اچھا یہ کہتے ہیں اسباب کی نفی کرتے ہیں یہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا تو یاد رکھیں تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کرنے والا اللہ ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو اسباب اختیار تو کرتے ہیں تبلیغ والے بھی تو اسباب اختیار کرتے ہیں رائیون میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے سیکیورٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے پانی کا ٹینک بھی ہوتا ہے اگر وہ اسباب کی بالکل نفی کر رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ نہ ہمیں پانی کی ضرورت نہ واشروم کی ضرورت بیت الخلا بھی اللہ کرا دے گا اور جناب وضو بھی اللہ کرا دے گا پانی کی ضرورت نہیں ہے اور باہر جو ہوتل بنے ہوتے ہیں کھانے کے ان کو بھی اڑا دیتے چلو یہاں سے جاؤ یہ سارے لوگ اللہ سے مانگیں گے آسمان سے دسترخوان اترے گا تو ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے جو ہوتا و نظر آ رہا ہے اس میں بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو اس لئے اصل نظر اللہ پہ رکھو اسباب اختیار کرو مگر دل میں یقیدہ رکھو کہ ان اسباب میں جان اللہ ڈالے گا اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کے بھی اسباب اختیار کرنے کچھ نہیں ہوگا تو یہ اصل کونسپٹ ہے تبلیغ جماعت والوں کا اور یہ بالکل شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے ہاں کوئی عامی آدمی جس کو علم نہ ہو وہ اسباب کی بالکل یہ نفی کر دے اور وہ کہے کہ دکان چلانی نہیں ہے بس اللہ رز دے گا تو پھر تبلیغ کے اقابر اس سے بری و ذمہ ہیں وہ اس کا اپنا مسئلہ ہوگا اپنا ذاتی وہ ہوگا وہ تبلیغ والے جو علماء ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے یا ان کا یہ کونسپٹ نہیں ہے تو اسباب سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اسباب سے نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ آگ کا کام ہے جلانا لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا اس سے پتہ چلتا ہے جلاتا اصل تو اللہ ہے اب اس سے تبلیغ والے کبھی یہ ترغیب نہیں دیتے کہ آپ بھی آگوں میں چھلانگ لگایا کرو یا چولا گھر میں جل رہا ہو تو چائے کا برطن رکھنے کے بجائے دودھ اور پتی کھا کے خود اس چولے پر بیڑھ جائے کرو تو اللہ اپنی مرضی سے تمہیں بچا لے گا تو کبھی بھی نہیں ایسا کہتے کہتے ہیں بھئی آگ سے دور بھاگو تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا وہ ذہن بناتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد کرو اللہ پہ توقل کرو اسباب اختیار کرو مگر نظر کس پہ رکھو اللہ پہ یہ مقصد ہوتا ہے اس کا اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے یہ بھی غلط ہے کہتے ہیں سب چھوڑ کر صرف توقل پہ چل رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں میں نے بھی دیکھا ہے بیوی بچوں کی تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی ان کے بزنس کی بھی کاروبار کی بھی کھلانے کی بھی فکر نہیں ہوتی چلے کے لیے نکل گئے چار مہنے کے لیے نکل گئے پیچھے بیوی بچے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کھانے کو نہیں ہے یقینا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں مگر یہ کچھ لوگ تبلیغ کے اکابر کی اجازت سے نہیں کر رہے ہوتے میرا خود تجربہ ہے کراچی اجتماع میں ایک شخص آیا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا بزرگوں کے پاس گیا کہ میں وقت لگانا چاہتا ہوں چار مہینے کے لیے جانا چاہتا ہوں میں خود اس کا گواہ ہوں ان کو مشورہ دیا تبلیغ کے اکابر نے کہ پہلے آپ اپنی تعلیم یا امتحان مکمل کر لیں کیونکہ یہ آپ کا ورنہ ادھو رہ جائے گا اسے جیسے ہی کمپلیٹ کریں پھر آپ چار مہینے کے لیے نکل جائیں بعض دفعہ تو رائیونڈ سے واپس کیا جاتا ہے پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ اگر بتائے نا کہ میرے گھر میں کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں آمدن کا ذریعہ نہیں بس میں اللہ توقل نکل رہا ہوں تبلیغ کی اکابر کبھی بھی اس کو نہیں جانے دیتے تو اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ خود سے کر رہا ہے یہ کام آپ اس کو تبلیغ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور مستنت احادیث کو چھوڑ کر فضائل عامال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایاتیں یہ بات بھی غلط ہے فضائل عامال میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں ضعیف حدیثیں کم ہیں اور جو ضعیف حدیثیں ہیں بھی تو وہ مسائل کے بارے میں نہیں ہیں وہ فضائل کے بارے میں ہیں بہت بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں جن کا یہ کانسپٹ تھا کہ ایک عمل کی فضیلت اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو فضائلت کو چار چاند لگانے کے لیے ضعیف حدیث پیش کی جا سکتی ہے یہ تو بہت زیادہ ہے تب ہی حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی بھری بھی ہیں تو بجا اس کی یہی ہے کہ اس سے کوئی شریح مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا فضائل عامال مسائل کی کتاب تو ہے نہیں تو یہ ان کا کانسپٹ تھا کہ ایک چیز جیسے نماز کی فضیلت پر صحیح حدیثیں بہت ہیں وہ صحیح حدیثیں بھی فضائل عامال میں ہوں گی کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہوں گی لیکن وہ ضعیف حدیثیں اسی صحیح حدیث کی تعاید کر رہی ہوتی ہیں اس لیے یہ ایک نعرات پوری دنیا میں خامخواب میں پھیلا دیا گیا ہے کہ فضائل عامال میں منگھڑت قصے ہیں فضائل عامال میں ضعیف روایتیں ہیں ایسا نہیں ہیں ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن بہت ساری صحیح روایتیں بھی ہیں اور ان سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مسائل ہیں اور اس میں ضعیف حدیثیں تو وہ غلط بات ہے وہ پھر آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء آپ کو بتا دیں گے تو ایسے تو دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو نقص سے پاک ہو صرف اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے باقی تو دنیا میں ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ سکم پایا جاتا ہے کوئی بھی کتاب لیں گے کچھ نہ کچھ سکم ہوگا اس کے اندر تو اس لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب تک تبلیغ جماعت فضائل عمال ہی پہ چل رہی ہے تو ہم نے نہیں دیکھا تبلیغ والوں کے عقیدے خراب ہوئے ہوں بلکہ تبلیغ والے جتنے توحید پرست ہوتے ہیں اتنے تو ہمیں دوسروں میں توحید نظر نہیں آتی کبھی نہ قبروں پہ جاتے ہوئے دیکھیں گے آپ نہ کبھی کسی قبر سے مانگتے ہوئے دیکھیں گے اللہ پہ اعتماد اور توقع کرتے ہیں تو یہ تو سارا فضائل عمال کا نتیجہ ہے ایک اور اعتراض فضائل عمال پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں منگھڑت قصے ہیں یہ بات بھی غلط ہے منگھڑت کی دیفینیشن کیا ہے منگھڑت کا مطلب یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ نے اپنی طرف سے کوئی قصہ سنا دیں جو انہوں نے نہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور نہ اس کی ان کے پاس کوئی سنا دو اس کو منگھڑت کہتے ہیں آپ نے کوئی قصہ سنایا لوگ پوچھیں گے بھائی یہ قصہ منگھڑت ہے آپ کہیں گے کیوں وہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے آپ کہیں نہیں نہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں پھر کسی مستند آدمی سے سنا نہیں جی پھر ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ منگھڑت ہے لیکن آپ نے ایک واقعہ سنایا اگلا کہہ رہا ہے منگھڑت ہے آپ دلیل دے رہے ہو بھائی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اب منگھڑت کہاں سے ہو گیا یا کسی قابل اعتماد آدمی کا حوالہ دیا کہ اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو اب منگھڑت نہیں رہا فضائل عمال میں جتنے بھی کرامت کے واقعات ہیں جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں جو محیر العقول ہیں وہ کرامت کے واقعات ہیں تو فضائل عمال میں نے جس کتاب سے لیا ہوتا ہے اس کتاب کا حوالہ دیا ہوتا ہے اور وہ کتاب کے مصنف بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے مورخین ہیں تو قابل اعتماد لوگوں کے حوالوں کے ساتھ وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں تو ان کو منگھڑت کس بیس پہ کہہ دیا آپ نے تو اس لیے یہ الزام برائے الزام ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ویسے ہم چھوٹا مو بڑی بات کرتے ہوئے کہ ہماری کیا حیثیت ہے لیکن ہم میں کیا بعض بڑے علماء بھی ہم نے دیکھیں وہ تبلیح کے عقابر کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اب چونکہ کام پوری دنیا میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے بہت زیادہ پھیل گیا ہے تو بینالخوامی سطح پہ کام ہو رہا ہے تو ایسی کتاب آنی چاہیے جو بلکل بے غبار ہو جس میں ساری حدیثیں صحیح ہوں اس میں ضعیف رہی کیونکہ جیسے جیسے کام بڑھتا ہے اس کا میار بھی اسی حساب سے بڑھانا پڑتا ہے آپ کو تو اس لیے ہمارا ایک مشورہ ہے کہ ریاض السالحین ہونی چاہیے کیونکہ ریاض السالحین میں اے ڈو زیٹ ساری حدیثیں صحیح ہیں اللہ یہ کہ ایک آدھ روایت پر اس کے کلام کیا گیا ہے لیکن وہ بھی کوئی یقینی طور پر کلام نہیں ہے تو اس لیے ریاض السالحین جیسے کہ عربوں میں جماعت میں جو عرب لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے ریاض السالحین ہیں تو ریاض السالحین ہوگی تو اس سے کام زیادہ بڑھے گا یہ ایک مشورہ ہم بھی دیتے ہیں لیکن ہماری کوئی ایسی اوقات نہیں ہے ہمیں تو یہ مشورہ دیتے ہیں بھی بھی شرم آتی ہے لیکن بعض بڑے علماء بھی یہ کہتے ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے تبلیع جماعت میں ریاض السالحین شروع کروائی تھی عربوں میں تب ہی عربوں میں کام اتنا پھیلائے تو اگر یہاں بھی ریاض السالحین شروع ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا رہا یہ مسئلہ کہ جہاد والی روایتوں کو تبلیغ والے تبلیغ پر فٹ کرتے ہیں دیکھیں جہاد والی روایتوں کو جو تبلیغ والے تبلیغ پر فٹ کرتے ہیں تو اس طور پر اگر کوئی جہاد کی روایتوں کو فٹ کرے کہ جہاد کا جو سو فیصد ثواب ہے وہ پورا پورا تبلیغ میں نکلے گا پھر تو یہ بات غلط ہے لیکن اگر کوئی اس طور پر منطبق کرتا ہے کہ جہاد میں اور تبلیغ میں قدر مشترک کیا ہے کہ مجاہد بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے اور جو تبلیغ میں نکلے یا دینی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو ایک نیک شبون کے طور پر یہ فضیلت لی جائے کہ بھئی دونوں کا مقصد تبلیغ ہے تو جہاد کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تبلیغ پر فٹ ہوتی ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا تو یہاں کیا مطلب ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو جیسے مجاہد اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اب یہ آیت اصل میں ہے تو جہاد کے بارے میں لیکن اس میں اللہ نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا تو اس میں علماء بھی داخل ہیں اس میں تبلیغ والے بھی داخل ہیں اس میں مجاہد بھی داخل ہیں سب سے پہلے تو مجاہدین داخل ہیں اس میں تو تبلیغ والے اس طرح کی آیتوں کو اگر تبلیغ پر فٹ کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے یا صحابہ کے واقعات کو کہ وہ دین کے لیے نکلے اور کیسا لڑے اللہ کی رام ہے تو قربانی دینا تو جہاں بھی قربانی ہوگی وہاں وہ والی آیتیں فٹ کرنا جائز ہوگا البتہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اسپیسیفک شہادت کے فضائل پر وارد ہوئی ہیں آیتیں یا حدیثیں یا کچھ آیتیں اور حدیثیں ایسی ہیں جو زخمی ہونے پر یا پہرہ دینے پر ہیں کہ جو فرنٹ لائن پر جو پہرہ دے گا مجاہد لا اللہ اللہ یرجع الہ اہلیہ اسے یقین نہیں ہے کہ واپس گھر لوٹ بھی سکتا ہے تو اس طرح کی آیتیں جن میں شہادت کی فضیلت ہو یا اللہ کے راہ میں زخمی ہونے کی فضیلت ہو یا فرنٹ لائن پر لڑنے کی فضیلت ہو وہ فضیلتیں بہرحال تبلیغ پر فٹ نہیں کی جا سکتی تو اگر کوئی تبلیغ والے ان قرآنی آیات کو تبلیغ پر فٹ کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں یہ ان کا انفرادی عمل ہے اور ویسے بھی دیکھیں جب اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کام ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ مسٹیک اور فالٹ اس میں پیدا ہو سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنے بینرخوامی سطح پر خیر غالب ہے تو الحمدللہ آج تبلیغ کے کام میں خیر اتنی غالب ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی خطہ ہو رہی ہے ان سے تو وہ بڑے اکابر کو بڑے احترام کے ساتھ ان کو اس پہ متعلق کیا جا سکتا ہے وہ خطہ ٹھیک ہو گئی تو صحیح نہیں ہوئی تو آپ اپنا کام کرتے رہیں آپ اعتدال کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہیں اس سے زیادہ کہ آپ مکلف نہیں ہیں